اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے کچن میں خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت ہی طاقتوار اور ٹھنڈے مشروب کی رسپی لے کر آئی ہوں جس کے لئے میں نے یہ لیا ہے ایک لیٹر دودھ ہے اور یہ بادام ہے جنہیں میں نے بگو کہ ان کا چھلکہ تار کے رکھ لیا ہے اور یہ کسٹر ہے تھی انچہ مچ اور یہ خشخاش ہے جب ہی میں نے بگو یہ ہوئی تھی اور یہ ٹھنڈا دودھ ہے ایک کپ اور یہ پستے اور یہ چینی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین میں نے فلہم کو آنکار کے پتیلی چولے پہ رکھ دیا اب اس میں دودھ شامل کروں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دودھ پہلے سے بوائل ہے اب اس میں چینی شامل کروں گی جتنی دیر میں چینی ہماری میلٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں ہم ٹھنڈے دودھ میں کسٹر کو آل کر لیں گے ایسے اس کو آل کر لیں تاکہ اس میں گھٹلی بھی آرہ کوئی نہ رہے یہ آل ہو گیا ہے چینی ہماری میلٹ ہو چکی ہے اسے اب کسٹر اس میں تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے اور ساتھ میں چمچہ بھی لاتے رہیں گے کسٹر اس میں شامل کر دیا اب اسے پانچ منٹ تک بتائیں گے اب ان تینوں چیزوں کو گرینڈ کر لیں گے تھوڑے سے دودھ کے ساتھ پانچ منٹ ہو چکے اسے پکاتے ہوئے یہ اس کنیشن میں آ چکا ہے اب فلیم کو بند کروں گی اور اسے تھنڈا کروں گی یہ دیکھیں پیسٹ بن چکا ہے اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے انہیں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب اس میں آل اس کی اوبی شامل کروں گی یہ بہت ہی مدہدار اور تھنڈا مشروب ہے طاقت کا خزانہ اسے بچے بڑے اور سب ہی بہت شوک سے پییں گے یہ بہت تھنڈا مشروب ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا اب اسے گلاسوں میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گرمیوں کا توڑا ہے بہت ہی تھنڈا مشروب ہے اسے پی کے اقدام انسان بلکل فریش ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو گئی میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں ہوں ساتھ میں لگے بیل کا بٹن نبانا نہ بھولئے گا اللہ تعالی نے چاہا تو ایک نئے ریسپی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگئے تب تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ